اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائد تلے ہوں گے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش شامدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم جس عمل وظیفے یا ورد کے حوالے سے بات کریں گے وہ محرم الحرام کی پہلی رات کا وظیفہ ہے جی ہاں ناظرین محرم الحرام کا جیتن چاند نظر آئے یہ اس رات کا وظیفہ ہے یعنی کہ اگلے دن یکم محرم الحرام ہو نئے سال کا آغاز ہو رہا ہو ناظرین نئے اسلامی سال کے آغاز سے پہلے کا یہ بہت ہی مجارب اور ازمایا ہوا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی سالہ سال آپ کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی اللہ تبارک تعالی ہمیشہ آپ کے اوپر حلال رزق کے دروازے کھولی رکھے گا اور ناظرین پورا سال آپ گناہوں سے بچے رہیں گے اللہ تبارک تعالی آپ کو شیطانی وصفوں سے محفوظ رکھے گا ناظرین عمل کے طریقہ کار کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی اجازت کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے ہر عام اور خاص شخص کی عمل کر سکتا ہے اس کے لئے خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے آئیے ناظرین عمل کے طریقہ کار کی جانب چلتے ہیں ناظرین عمل آٹھ رکت نوافل پر مشتمل ہے جو آپ نے چار سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں یعنی کہ آٹھ رکت نوافل آپ نے دو دو رکت کر کے پڑھنی ہیں تو یہ چار سلام بن جیں گے رکت آپ نے کیسے پڑھنی ہے مغرب کی آزان سے لے کے صبح فجر کی آزان تک آپ کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں یعنی یکم محرم الحرام کی پہلی رات جس دن چاند نظر آئے اس دن مغرب کے وقت سے لے کر صبح فجر کی آزان سے پہلے کسی بھی وقت آپ ہی آٹھ رکان نوافل پر سکتے ہیں نوافل کیسے پڑھنے ہیں یعنی کہ دو رکت نوافل آپ نے پڑھ لیے فوراں سے آپ نے دوبارہ دو رکت نوافل کے لیے نیت کر لینی ہے اس طرح کرتے ہوئے چار بارہ آپ نے رکت نوافل پڑھ لینے ہیں اور نوافل ایسے جگہ پڑھنے ہیں جہاں پہ شون نہ ہو تنہائی ہو آپ پرسکون طریقے سے پڑھ سکیں آئے ناظرین میں بتاتا ہوں کہ رکت آپ نے کس طرح آدھا کرنی ہے ناظرین ہر رکت میں ایک بار سور فاتحہ پڑھنے کے بعد کیارہ مرتبہ آپ نے سور اخلاص پڑھنی ہے سور اخلاص قرآن پاک کے تیسویں سپارے میں موجود ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے تیسویں سپارے میں آ چکے ہیں اور اس وقت سور اخلاص آپ کی سکرین پر موجود ہے آٹھ رکت نوافل ہر رکت میں سور اخلاص پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھنی ہے چار سلام کے ساتھ ناظرین اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جو بھی اپنے جائز خواہش رکھیں گے وہ لازمی یقیناً طور پر مکمل ہوگی آپ کو اس کے اور بھی بہتہاشہ فائدے ہیں سارا سال اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے رسک میں تنگی نہیں ہوگی اور آپ گناہوں سے بچے رہیں گے ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ عمل یہ جو میں نے آپ کو ترکی کار بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں گے اور آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا ناظرین اگر اس کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک لازمی کیا کریں اور شیئر بھی لازمی کیا کریں دوسروں تک اچھی بات لازمی پہنچایا کریں لیکن دوسروں تک اچھی بات پہنچانا صدقہ چاریہ ہے ناظرین آپ کو کسی قسم میں کوئی معلومات درکار ہو تو آپ ہمارے فیس بک پیچ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جس کا لنگ آپ کو ڈکسپشن میں مل جائے گا ویڈیو کی اور یوٹیوب کے کمنٹ آپشن میں بھی آپ ہم سے کمنٹ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کوئی وظیفہ درکار ہو کوئی انفارمیشن درکار ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین ہمارے چینل اسلامی قدر کو لازمی سبسکرائب کرجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ